عوض بالرہمین شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مزد جملہ قائلین جو آج کشمیر اور فلسطین کے لیے یہاں پر لکچہ ہوئے ہیں اور تمام سامین جنہوں نے کشمیر اور فلسطین کا دکھ اپنے دلوں میں محسوس کی اسلام علیکم ورحمت اللہ میں آج کشمیر کے نوجوانوں کی ترجمانی بھی کرنا چاہتا ہوں اور ان احساسات کو رکھنا چاہتا ہوں جو غیر لاوری شعوری طور پر آج کے نوجوان محسوس کر رہے ہیں میں یہ سمجھنا ہوں کہ یہ جو فلسطین کی جنگ ہے یہ پہلا باب ہے اور کشمیر یقیناً یقیناً اس جنگ کا دوسرا باب ہوگا اور اگر آج ہم ان ویجنری اقدامات سے نہ گزرے تو آج جتنی حماس تیار ہے شاید کشمیری قوم اتنی تیار نہ ہو میں یہ سمجھنا ہوں کہ ڈاکٹر مشتاق صاحب جو جماعت اسلامی کے رہنما ہیں اور ہماری ایک ازاد پارلیمنٹ کے سینیٹر ہیں وہ ہماری بیوسی کو جو امت کی بیوسی ہے اس کو بیان کر رہے ہیں آج وہ کشمیر پاکستان اور کشمیر سے ایک امداد جو محبت کی شکل میں تھی جو تازیت کی شکل میں تھی اسے لے کے فلسطین جانا چاہتے تھے لیکن انہیں عریش کے مقام سے آگے جانی نہیں دیا لیا انہیں فلسطین کی غزہ کی بارڈر جو مصر کے ساتھ جھوٹی ہے اس کو کراس کر کے فلسطین کے اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں دی گئی یہ ہے امت کی بیبسی اور بحثیت نوجوان اور پڑا لکھا نوجوان ہونے کی صورت میں میں آئی ایم ایف کو دیکھتا ہوں میں ایف ایٹ ایف کو دیکھتا ہوں میں جی ٹونٹی کو دیکھتا ہوں میں جی ایڈ کو دیکھتا ہوں میں یورپی یونین کو دیکھتا ہوں میں یو این نو کو دیکھتا ہوں میں انگلو سیکسن گروپ کو دیکھتا ہوں میں گلوبل ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشنز کو دیکھتا ہوں تو مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ تمام کے تمام ادارے کہیں نہ کہیں مسلمانوں کی ناکہ بندی کر رہے ہیں خواہ وہ معاشی ہو خواہ وہ دفاعی ہو خواہ وہ لیجسلیٹیو لی ہو لیکن کہیں نہ کہیں یہ سارے کے سارے ادارے مسلمانوں کو کبھنزور اور کابو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور میں جب ان کے رییکشنز کو دیکھتا ہوں کہ یہ ہماری پارلیمنٹ سے کیسے کیسے بل منظور کرواتے ہیں تو مجھے یہ پتہ چلتا ہے کہ حافظ محمد سعید جو کشمیر کی اکلوتی آواز ہے اسے ستر سال پہ چتر سال کی قید سنا دی جاتی ہے ہماری ازاد ازالتو اور ہماری پارلیمنٹ سے تو میرے یہ بھئیو میری یہ لیڈرشپ ہماری قیادت بیسیت نوجوان آپ کی قوم ہم ہیں اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں جکڑا جا رہا ہے آج اگر ہمیں وہ واحد وہ متحدہ حماس جو پوری امت کو ایک درس دے رہی ہے کہ اگر کوئی گروہ متحدہ ہو جائے تو اس کی مثال یہ گروہ ہے میرے بھئیو ہمارے پاس حماس موجود ہے ہمارے پاس حضب المجاہدین موجود ہے جیشم عمد موجود ہے حافظ سعید صاحب یہاں پہ موجود ہے یہی ہماری حماس ہیں اگر آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم کشمیر کو مضبوط کریں کشمیر کے پہاڑوں کو ناقابل تصحیر کر دیں تو ہمیں اپنی حماس کو مضبوط کرنا ہوگا اور صنف عسری طور پہ نہیں معیشی طور کے اوپر بھی اخلاقی طور کے اوپر بھی اور اسلامی تہذیب اور روایات کے تحفظ کے لیے باب ہمیں اپنا کردار صفحہ اول میں آکے کھڑا ہونا ہوگا ہمیں اس ماظرہ پر خوانہ لہجے کو ختم کرنا ہوگا ہمیں ان پالیسیز جو ہمیں ڈیموکریٹیکلی کنٹرول کر رہی ہیں ان سے چھٹکارہ لینا ہوگا اور اس کے چھٹکارے کا واحد ذریعہ آزاد معاشی پالیسی جو بینکنگ سسٹم جو زود کے ذریعہ ہمیں جگڑ کے بیٹھا ہوا ہے اس سے نجات ہے جس دن ہم اس سے نجات کی پالیسی پہ محشیت کو بنائیں گے انشاءاللہ ہمارے سارے خوفوں کے بودھ توڑ دیں گے اور اسی امید کے ساتھ کہ یہ کشمیر کی قیادت امام پونچ کی قیادت انشاءاللہ انشاءاللہ کشمیر کو ناقابل تذکیر بنائے گی باخر و دعوانان الحمدللہ رب العالمین